بسم اللہ الرحمن الرحیم کرلیا ہے باش کرنے کے بارد ہم اس کو سب سے پہلے فرائے کریں گے تو فرائے کرنے کے لیے میں اسے بیسن میں فرائے کروں گی آپ چاہے تو آٹا بھی لے سکتے ہیں نورمل جو گیہوں کا آٹا آتا ہے وہ یا فر آپ چاول کا بھی آٹا لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر بیسن کا یوز کروں گی یہاں پر میں نے ایک کپ کے قریب بیسن لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نمک کر دوں گی تھوڑا سا ونٹی سپون کے قریب اور اس کے ساتھ میں اس کے اندر تھوڑا سا ریڈ چلی فلیکس ایٹ کر دوں گی اس سے ہماری جو فش فرائی ہے وہ کافی اچھی بنے گی آپ اسے اس طرح سے بھی فرائی کر کے کھا سکتے ہیں لیکن ہم فش کری بنا رہے ہیں وہ بھی دیسی سٹائل میں تو یہ دونوں ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم ایک پلیٹ لیں گے اور ایک ایک فش کو اٹھا کر اس طرح سے ہم بیسن میں کوٹ کر لیں گے اور ساری فش کو ہم اسی طرح سے کوٹ کر کے سائیڈ میں رکھتے جائیں گے اس کے بعد ہم فرائی کریں گے تو اس طرح سے دیکھئے ہم اچھے سے کوٹ کر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم ساری فش کو کوٹ کر لیں گے یہ فش کری بہت ہی ٹیسٹ ہے بہت ہی مزیق ہوتی ہے آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کرئے گا تو اس طرح سے ہم ساری فش کو بیسن میں اچھے سے کوٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم فرائی کریں گے یہاں پر میں نے ایک پین میں تیل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے کیونکہ ہمیں فش کو فرائی کرنا ہے تو تیل ہمارا جیسے گرم ہوگا ہم اس کے اندر ایک ایک فش کو ڈال دیں گے جو ہم نے تب سے پہلے کوٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور فلیم کو ہم یہاں پر میڈیم ٹو ہائی کریں گے اور فش کو ہم اچھے سے دونوں طرف سے ہلکا گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں فرنٹ فش کو میں نے فرائی کر کے نکال دیا ہے ہمیں اس طرح سے بلکل فش کو فرائی کر لینا ہے اور اب ہم اس کی گریوی بناتے ہیں تو گریوی بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے مسالہ پیسیں گے یہاں پر ہم سب سے پہلے دھنیا لیں گے یہاں پر میں نے دو بڑے چمر دھنیا لیے ہیں سابود دھنیا اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے چار لال میچ لی ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم نے دو چمر بھر کر ادرخ اور لیسون کا پیسٹ لیا ہے تو یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک لار سائز کی انیان لیتی اس کو بھی میں نے کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے ایک چمج سابود جیرہ ہادہ چمج کالی میچ چار سے پانچ ہری لائچی چار سے پانچ لونگ کچھ ڈال چینی کے ٹکڑے ایک بڑی لائچی کچھ جاویتری کے ٹکڑے اور ہاف ٹی سپون کالی سرسو اور ہاف ٹی سپون پیلی سرسو تو یہ سبھی مسالے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس میں سرسو کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تو یہاں پر میں نے سبھی مسالے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اور مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اس کا ایک اچھا سا فائن سا پیشٹ تیار کریں گے اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی بھی آٹ کر لیں گے جس سے ہمارا مسالہ اچھے سے پیسے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم مسالہ تیار کر لیں گے اور میں نے یہ کراہی میں تیل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے یہاں پر میں نے ہاف کپ تیل لیا تھا سرسو کا تیل تیل گرم ہو گیا ہے میں نے اس کے اندر ایک بڑا چمچ میتھی دانہ ڈال دیا ہے اور میتھی دانے کو ہم اچھے سے اس کے اندر چٹکنے دیں گے میتھی دانے کا کلر چینج ہو گیا اب اس کے اندر ہم پیسا ہوا مسالہ ڈالیں گے تو یہ بہت ہی کیئر فل کریے گا کیونکہ اس سے بہت ساری چھیٹے اوپر آ سکتی ہیں تو میں نے ایک پلیٹ ڈھک کر اس میں سارے مسالے ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور ہم انہیں اچھے سے بھوننے تک پکائیں گے بلکل سلو فلیم پر تو جب تک مسالہ ہمارا بھونے گا ابھی ہم اس کے اندر ہلدی پاوڈر ڈالنا ہے تو میں نے یہاں پر ایک چمچ بھر کر ہلدی پاوڈر ڈال دیا ہے ساتھ میں ایک چمچ بھر کر کاشمیری لارمیش پاوڈر ڈال دی ہے تو ان دونوں مسالوں کو ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے مکس کر لیں گے 10 منٹ تک میں نے مسالے کو بلکل سلو فلیم پر اچھے سے بھونا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دم اچھے سے مسالہ ہمارا بھون چکا ہے بلکل رائے ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے تو آپ کو فش میں جتنی بھی گریوی کرنی ہو آپ اسے ساپ سے پانی ڈالیں کیونکہ فش ڈالنے کے بعد ہم تھوڑی دیل اس کو پکائیں گے بھی تو یہاں پر میں نے تین کپ کے قریب پانی ڈال دیا ہے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور پانی میں ہم اُبال آنے کا ویٹ کریں گے تو یہاں پر میں اس کے اندر نمک بھی ایڈ کر رہی ہوں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کریے گا اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے گریوی میں اُبال آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس کے اندر فش ڈال دیں گے جو ہم نے فرائے کر کے رکھی ہوئی تھی فش ڈالنے کے بعد ہم اسے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہم اسے تین سے چار منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پر اچھے سے کوک کریں گے تو چار منٹ ہو چکے ہیں فرینڈز ہماری فش جو ہے وہ بلکل پک کر تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس کے اوپر سے تھوڑی سی دھنیا کی پتی کٹی ہوئی ڈال دیں گے تو یہ ہماری دیسی سٹائل فش کری بلکل سمپل وے میں بن کر تیار ہو گئی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اس پیسلیز کو چاول کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اگر میری ریسپی پسند ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اور پلیز میری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ کیسے بنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا السلام علیکم